اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بچوں میں ساتویں جماعت میں آپ کی کتاب بارستان اردو کے کلاس میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ اپنی کتاب سفر نمبر سنتالیس پہ کھولیے سبق کا نام ہے شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ پہرے بچوں شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کا نام نائمی سید علی تھا شاہ حمدان امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں وہ بارہ رجب سات سو چودہ حجری بمطابق بارہ اکتمبر تیرہ سو چودہ اسوی کو حمدان میں پائدہ ہوئے حمدان میں پائدہ ہونے کے وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شاہ حمدان کا شجر نصب اٹھارویں پشت میں حجر تعلی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سید شہبدین تھا جو خود بھی ایک عالمی دین تھے شاہ حمدان بارہ سال کے عمر ہی میں تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالعہ کیا وہ زندگی بر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے پہر بچو شاہ حمدان سند اصلی ناو سید علی شاہ حمدان امیر کبیر علی سانی تا امیر ایس تین علقابین اے لکب تیمان چھوکی نستی کشیری مز شاہ حمدان سند امیر کبیر زیاد ناو سید یاد کرا تم گھر بہر رجب ساہتا تا 14 ہجری منز حمدان سند ایسوی تیریخ مطای بہر اکتمبر ترواشتا تا 14 ایسوی اس حمدان چھوک ایران اک شاہ راکتایت حمدان سند حمدان میں پائدہ ہونے کے وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے دبا حمدان اس مز زن مکن وجہ ساید ایسوی تیم سندس ناو ساید اوہ حمدانی لکھنی شاہ حمدان کا شجری نسب یس شاہ حمدان سند شجری نسب یعنی نسل در نسل کچ پچھا ہم سچو اٹھارویں پوشت یعنی اردہیم پوئی اردہیم پوئی مز غلہ حضرت علی کرمالات اللہ وجہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سید شاہ بدین تھا شاہ حمدان سندس باب سب سوسناو شہ بدین جو خود بھی ایک عالمی دین تھے تمویز بیڑ بار آخ مذہبی علم شاہ حمدان بارہ سال کے عمر ہی میں تمام دینی علوم و طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے شاہ حمدان سوس اللہ تعالیٰن یہ نوازش کرمس نظری انعیت کرمس کہ بہویری عمر مزہشتم تمام مذہبی دینی علوم علم طریقت تیمج حقیقت انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گیرہ مطالقی ہے تمویز عربی زبان ہون تا فارسی زبان ہون واریہ سونو مطالب کرمت وہ زندگی بر دینی اسلام کی خدمت کرتے رہے تیم کر ہمیش زندگی مز دینی اسلامی خدمت انشاءاللہ اگر جوز گوڑک پیرے گرا تا بداک پیرے گرا پر نیکسٹ ویڈیو سمی اپنے خیال رکیے گا مشتاکان برد خدا حبس